نمسکر آپ ہیں آئی بین سیون کے ساتھ شروعات کرتے ہیں تاورت اور خبروں کا سلسلہ سوپر فیسٹ نیوز میں وہی پاکستانی ویدیش منترالے نے صاف کیا ہے کہ پاکستان سے باتچیت میں کشمیر کے مدے کو اٹھائے گا پاکستان کے ویدیش منترالے کے پروکتہ کازی خلیل اللہ نے کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت سے پہلے پاکستان کشمیری نتاؤں سے ملاقات کرتا رہا ہے الگاوبادی سنگٹھن جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے پرموک یاسین ملک پاکستانی اچھایوک کے سماروں میں شامل نہیں ہوں گے دراصل 23 اگست کو انیسے استر کی باتچیت کے لیے بھارت آرہ پاکستان کے راستریس رکشہ سلاکار سرطاج عزیز کے لیے پاکستانی اچھایوک سواگت سماروں کا آئیوجن کرے گا اس کے لیے الگاوبادی نتاؤں کو بھی نیوتا دیا گیا ہے لیکن یاسین ملک نے اس میں سنگٹھن کے دو سدسیوں اپادیہک شاکت احمد بخشی اور مہا سچیب گلام رسول جار ایدی کو پرتین ایدی کے روپ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ دوسرے الگاوبادی سنگٹھنوں کے نیتائی سماروں میں حصہ لیں گے بھارت پاک نسے استر کی باتچیت سے پہلے الگاوبادی نیتاؤں کو کچھ دیر کے لیے نظربند اور گرفتار کر سرکار نے سکت سندیش دیا ہے جب مکشمیر پولس نے گرووار سوہ الگاوبادی نیتا میر وائز عمر فاروق کو نظربند کر دیا تھا وہیں یاسین ملک کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ڈیڑھ دو گھنٹے کے بھیتر ہی سبھی کو رہا کر دیا گیا در ایسل سرکار اس قدم سے الگاوبادی اور پاکستان دونوں کو سکت سندیش دینا چاہتی تھی سوطروں کے مطابق سرکار یہ ساف کر دینا چاہتی تھی کہ کشمیری بھالتیا ناغرک ہیں اور وہ اس دیش کے قانونی دائرے میں آتے ہیں اس لیے ضرورت پڑھنے پر انہیں کبھی بھی نظربند کیا جا سکتا ہے بھارت پا کہنے سے استر کی باتچیت سے پہلے پاکستان نے ایک بار پھر کشمیر راکھ چھیڑا ہے پاکستانی گریہ منتری کے علاوہ وہاں کے سنسط کے ڈپٹی سپیکر نے بھی بھارت کے خلاف جہر اگلا ہے ایاز سادک کا کہنا ہے کہ کشمیر مددے پر پاکستان کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا پاکستان کے گریہ منتری چودری نصار نے بھارت پر کم بھیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آتنکی حملو کی فنڈنگ بھارت کر رہا ہے اتنا ہی نہیں جس حملے میں پاکستانی پنجاب کے گریہ منتری مارے گئے اس کا آروپ ہی چودری نصار نے بھارت پر ہی لگایا ہے نیانترن ریکھا کے پاس ہو رہی فائرنگ کو لے کر بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے نردوش لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستان نے اپنے یہاں ہونے والی کامن ویلتھ پالیام انٹری کانفرنس کو رد کر دیا ہے اس کانفرنس میں جمہو کشمیر ویدھان صبح کے سپیکر کویندر گپتا کو نہیں بلائے جانے پر بھارت کے کڑے روح کے بعد پاکستان کو یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہونا پڑا پاکستان کے اس روح سے 27 دیش ناراض تھے اگلے مہینے اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں جمہو کشمیر ویدھان صبح کے ادھیاکش کو نہیں بلائے گیا تھا جس پر بھارت نے سخت آپتی جتائی تھی کامن ویلتھ پالیام انٹری کانفرنس اب لندن میں ہوگی گردازپور کے دینہ نگر آتنگ کی حملے کی جانچ کر رہی پنجاب سرکار کیندر کو ساری جانکاریاں مہیا کر آئے گی یہ مدہ بھارت پاک نیسے ستر کی باتچیت میں اٹھائے جائے گا بتا دے کہ ماملے کی جانچ کا ذمہ لینے کے لیے انائیے دو بار پنجاب ڈی جی پی کو لکھ چکی ہے لیکن وہ جانچ کی ذمہ داری انائیے کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے سیف کٹرینا کی فلم فینٹم پر پاکستان میں بین لگا دیا گیا ہے آتنگ کی سنگٹن جماعت ادعوہ کے چیف حافظ سعید نے لاہور کورٹ میں فلم پر بین لگانے کی یاچکہ تائر کی تھی جس پر کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا یہ فلم چھبی سے گیارہ حملوں پر بنی ہے فلم میں چھبی سے گیارہ مومبئی حملے کے ماسرمائن حافظ سعید کو بھی دکھایا گیا ہے حافظ سعید نے اپنی یاچکہ میں کہا تھا کہ اس فلم میں جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے اس کے ذریعے بھارت کا مقصد پاک کے خلاف دش پرچاک کرنے کا ہے یہ فلم 28 اگست کو ریلیز ہو رہی ہے بیجے پی کے پردیش مکھیالے میں جم کر آتش بازی ہوئے اور مٹھائیا باٹی گئی بیجے پی کے پردیش ادھیاکش اشوک پرنامی بھی اس جشن میں شامل ہوئے لالت مودی کی مدد کے آروب کو لے کر وسندرہ راجے کے خلاف مورچہ بندی کرنے والی کانگریس کو نکاح چناؤں میں موکی کھانی پڑی حالانکہ وسندرہ راجے اپنے نیرواچن شویتر جھالارا پاتن میں بیجے پی کو جیت نہیں دلا پائیں 119 میں سے اب تک گھوشت 119 ثانی نکاح میں سے بیجے پی نے سرسٹ نکاحوں پر قبضہ کر لیا کانگریس کو 34 اور نردلی سمیت انیدالوں کو 18 نکاحوں میں بہومت ملا فوروم فا انڈیا پیسیفک آئی لینڈ کو آپریشن یعنی فیپک کا دوسرا سمیلن آج جائپور کے رام بھاگ ہوتل میں شروع ہوگا چودہ دیشوں کے راشترہ دھک سمیت 100 پرتینی دھی سمیلن میں بھاگ لیں گے پردھان منتری نریندر مودی سمیلن کو سمبودھت کرنے کے لیے شام قریب 4 بجے جائپور پہنچیں گے اور راترے بھوج کے بعد رات 6.5 بجے ڈلی لٹ آئیں گے سمیلن میں کریشی, فوڈ پروسسنگ مچھلی پالن, سوری ارجا انترکشوی جیان اور جلوائیو پریورتن جیسے مدو پر چرچا اور سمجھوتے ہوں گے آئیوجن کے دوران شہر میں یادا یاد کی وشش بیوستہ کی گئی ہے شہر کی چار دیواری شیطر میں آج اور کل پاکنگ پر روک رہے گی ساتھی VVIP روڈ پر بھی واہنوں کو پاک نہیں کیا جا سکے گا کیندر سرکار نے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار پر آروپ لگایا ہے کہ بیہار کا وکاس ان کے ایزنڈے میں نہیں ہے کیندرے منتری رویش انکر پرساد نے کہا ہے کہ نتیش صرف سیاسی مقصد سے آرثیق پیکیج پر سوال اٹھا رہے ہیں اس لئے بیہاری ہونے کے ناتے مجھے اس بات کی بہت پیڑا ہوئی ہے کہ بیہار کے مکمتے نتیش کمار نے اتنے بڑے اعتحاسی پیکیج پر پردان منتری کے عابیرندن کی بات تو دور رہی ایک دھنیواد کا شب بھی نہیں کہا ہے سارے بیہاری خوش ہیں اتصاہیت ہیں تین لوگ پریشان ہیں نتیش کمار لالو پرساد بیہار کو سوالاک کروڑ کے سپیشل پیکج کے اعلان کے بعد مہاراست میں سیاسی گھماسان شروع ہو گیا ہے شفصینہ کے ساتھی سبھی ویبکشی دلوں نے بیجے پی پر حملہ کرتے ہوئے مانگ کیا ہے کہ مودی سرکار بیہار کے مدداتاؤں کو گھوز دینے کے بجائے پہلے مہاراست کے کسانوں کا کرزہ ماف کرے وہیں بیجے پی نے آروپوں کو غلط بتاتے ہوئے الٹا ویبکش پر کسانوں کی خودکشی پر راجلیتی کرنے کا آروپ بگایا مہاراست میں لاکھوں کسان کرز کے بوز تلے دبے ہیں فڈنوی سرکار کے اب تک کے کارکال میں دو ہزار سے زیادہ کسان خودکشی کر چکے ہیں بیجے پی نے خود چناؤ پرچار کے وقت کرز مافی کا وعدہ کیا تھا اتر پردیش کے راجپال رام نائک نے ایک بار پھر لوکا یک کی نیوکتی سے جڑی فائل اپنی آپتیوں کے ساتھ اکلے شرکار کو لوٹا دی ہے راجپال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آدیش کو دھیان میں رکھ کر مکھے منتری ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس اور راجی ویدان سبا کے نیتاوی پاکش آپسی ویچار ویماش کے بعد لوکا یک کی نیوکتی کے لیے کوئی ایک نام بھیجیں اس سے پہلے دو بار گورنر ہاؤس سرکار کو یہ فائل لوٹا چکا ہے یوپی میں سرکاری سکولوں کی دردشہ اجاگر کرنے والے شکشک شیو کمار کو اکلیش سرکار نے برخاص کر دیا شیو کمار کے وکیل نے بی ایسے پر بدلے کی بھاونا سے کاروائی کرنے کا روپ لگایا آپ کو بتا دیں کہ شیو کمار کی آچکہ پر ہی الہاباد ہائی کورٹ نے ادھکاریوں اور نیتاؤں کے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھانے کا عدیش دیا تھا ادھر شیو کمار کو برخاص کے جانے پر شکشا ویبھاگ نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انہیں لگتار بارہ دنوں تک گیر حاضر رہنے کے ورے سے برخاص کیا گیا شکشا محکمے کے مطابق شیو کمار کی برخاصتگی کا عدیش ہائی کورٹ کی فیصلے سے ایک دن پہلے دیا گیا تھا شیو کمار کی برخاصتگی پر یوپی سرکار کی جم کر آلوچنا ہو رہی ہے بی ایس پی نے شیو کمار کو سرکار سے ملی سزا کی نندہ کی ہے وہی بی جی پی نیتا شانواز حسین نے اسے یوپی میں جنگل راج کرا دیا ہے ادھر شیو کمار کی عرضی پر ہائی کورٹ نے یوپی کے مخے سچیپ کو آدیش دیا کہ وہ باقی افسروں سے رائے مشورہ کر کے چھ مہینے میں نئی ویوستہ کرائیں اور کورٹ کو ریپورٹ دیں سکولی بچوں میں جنگ فوڈ کی خپت سمبندی سمیتی نے مہیلا ایوام بالوکاس منصرالے کو اپنی ریپورٹ سوب دی ہے جس پر سفارش کی گئی ہے کہ سکولوں کے آسپاس جنگ فوڈ کی بکری پر روک لگی سمیتی نے بچوں میں بڑھتے موٹاپے کی سمسیاں کے سمبند میں جانچ کے سلسلے میں بچوں میں بڑھتے موٹاپے مدومے اور ہائی بلڈ پریشر جیسی کئی سمسیاں پر چنتا ویکت کی ہے سمیتی کے مطابق بچوں میں جنگ فوڈ کھانے کی عادت سے ان میں کئی سمسیاں پیدا ہو رہی ہیں سمیتی نے سجھاؤ دیا ہے کہ جو خادی سامگری جنگ فوڈ کی پریبھاشا میں آتی ہو انہیں سکول کی کینٹینوں میں پردے بندھت کر دیا جائے فیلم اینڈ ٹیلیویزن انسٹیچوٹ میں چل رہے گھماسان کو ختم کرنے کے لیے سوچنا اور پرسانر منترالے کی ٹیم گرووار کو پونے پہنچ گئی اس ٹیم کے صدد سے آج ایفٹی آئی کے چھاتروں اور سنستان کے ڈائریکٹر پنشانت پرشابے سے ملاقات کریں گے اس ملاقات کے دوران دونوں پکشوں کی بات سنی جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ ادھکاری حال کے دنوں میں ایفٹی آئی کیمپس میں ہوئی سبھی گھٹناوں کا جائزہ بھی لیں گے سنستان کے سبھی فیکلٹی میمبر سے بھی ملاقات کر ان کی رائے لی جائے گی سماچار پتروں کے رہ سٹار ایس ایم خان کی اگوائی والی یہ ٹیم دو دن میں سرکار کو اپنی ریپورٹ دے گی گجرات میں آرکشن کی مانگ کو لے کر پاٹیدار سماج کی پچیس اگست کو اہمداباد میں مہا ریلی ہونی ہے لیکن اس سے پہلے آج پاٹیدار آرکشن سمیتی وڈودرا میں بڑی ریلی کرنے جا رہا ہے آئیوجکوں کا دعویٰ ہے کہ اس ریلی میں کم سے کم تین لاکھ لوگ شامل ہوں گے پاٹیدار آرکشن سمیتی کے سہیوجک ہاردک پٹیل سمیت کئی نیتہ اس ریلی میں شرکت کریں گے ریلی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بھاری بندوبست کیے ہیں وہیں اس آندولن کے بیچ گجرات بیجے بی کو بڑا جھٹکا لگا ہے گجرات سرکار میں کیابینٹ منطری رہے سہراشت کے بڑے کسان نیتہ بیچر بھادانی نے پارٹی کی پراتفک سدہ ستہ سے استیفہ دے دیا ہے 25 اگست کو اہمداباد میں ہونے والی پاٹیدار آرکشن سمیتی ریلی کو سفل بنانے کے لیے خاص کارکرم کیے جا رہے ہیں اہمداباد کے پاٹیدار سمیت سے جوڑے ڈاکٹروں نے رات کو اپنے کلینک بند کر کے ہاتھوں میں ڈھول نگاڑے تھالی بیلن بجا کر مارش نکالا نکول علاقوں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر نے پٹیل سمودائے کو ریلی میں شامل ہونے کے لیے ایک جھٹ کرنے کی کوشش کی بتایا جا رہا ہے کہ اہمداباد سمیت دوسرے شہروں میں بھی 24 تاریخ کے رات تک شہر کے الگ الگ علاقوں میں اس طرح کے کارکرم کیے جائیں گے سرکار نے یہ قدم آئی بیئن سیون کی پرطال کے بعد اٹھایا آئی بیئن سیون نے جب رازدھانی میں بکری سرکاری پیاس کی پرطال کی تو پزہ شرا کہ کئی جگہوں پر لوگوں کو سستی پیاس مل ہی نہیں رہی ہے جب سرکار سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو خادی اور آپورتی منتری نے پیاس کی نگرانی کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی بات کہی آپ کو بتا دیں کہ دلی میں خودرا منڈیوں میں پیاس کی قیمتیں 80 روپے پرتی کلو تک پہنچ گئی ہیں اوپہار کیس میں سی بی آئی اور پیڑی دونوں ہی سپریم کورٹ میں پنر ویچاری آچی کا دائر کریں گے سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہماری بات ٹھیک سے سنی نہیں گئی اور مانگ کی کی بحث کے لیے انہیں تھوڑا اور سمیہ دیا جائے کورٹ نے کہا کہ فیصلہ کل ہی سنا چکے ہیں اسی لیے آپ پنر ویچاری آچی کا دائر کر سکتے ہیں اس سے پہلے بدوار کو سپریم کورٹ نے انسل بندوں پر ساٹھ کروڑ روپے کا زرمانہ لگایا حالانکہ دونوں بھائیوں کو جیل کی سزا نہیں سنائے گئی سی بی آئی نے آئی پیل میں بھرہشاچار کے آروبوں میں گھرے لالیت موڈی کے خلاف ریٹ کورڈنر نوٹیس جاری کرنے کے لیے ضروری دستاویز انٹرپول کو بھیج دیا ہیں ممبئی کی ایک عدالت نے حال ہی میں لالیت موڈی کے خلاف غیر زمانتی وارنڈ جاری کیا تھا جس کے بعد یہ خدم اٹھایا گیا ہے سودروں کے مطابق پرورتن ندرشالے نے اس ماملے کے سبھی دستاویز انٹرپول کو سوپ دیئے ہیں لالیت موڈی کے خلاف منی لانڈرنگ نروتہ قانون کے تحت سمن نہ بھیج پانے کے بعد ایڈی نے یہ خدم اٹھایا ہے دراصل ایڈی نے لالیت موڈی کو ایمیل کے ذریعے سمن بھیجا تھا لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد ایڈی نے اس ماملے میں سی بی آئی کی مدد لی اسم سہید پروتر کے کئی راجیوں میں بھاری بارش اور بار سے لاکھوں لوگ پروہاویت ہوئے ہیں اسم میں بار سے بے گھر ہوئے سترہ ہزار پانچ سو پچھتر لوگوں کو راہت شیوروں میں پہنچایا گیا ہے راج میں قریب دو لاکھ لوگ بار سے پروہاویت ہوئے ہیں اسم میں اس سال یہ دوسری بڑی بار ہے پروہاویت لوگوں میں سب سے زیادہ بنگائی گاؤں سے لے کے ہیں چیرانگ اور دھیماجی زلے میں کئی جگہ باندھ ٹوڑ جانے سے استثیتی کافی گمبیر بنی ہوئی ہے پولمبو ٹیسٹ کا پہلا دن بھارتی بلے بازوں کے نام رہا بھارت نے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک چھے ویکٹ پر تین سو انیس رن بنائیں اس دوران کیل راہل نے شتک جڑا تو کولیو اور روحیت شرمہ نے اردشت تک جمائے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ریدیمان صاحب انیس رن بنا کر کریز پر ڈٹے رہے کولمبو ٹیسٹ کے پہلے دن میں شروع ہونے پر کمارہ سنگکارہ کو گورہ آنر دیا گیا میدان پر جب وہ آخری ٹیسٹ کھلنے اترے تو ٹیم کے کھلاڑیوں نے ان کا تعلی بجا کر سواگت کیا بھارت کے خلاف کولمبو ٹیسٹ کے بعد سنیا سلینے والے کمار سنگکارہ کو بی سی سی آئے نے سمانت کیا اس کے لئے خاص طور پر بی سی سی آئے سچے ونوراک تھاکور کولمبو گئے اور انہیں مومنٹو پیش کیا آئی سی سی نے صاف کر دیا ہے کہ پاکستان کے کرکٹر محمد آمیر محمد آصف سلمان بٹ دو ستمبر سے سبھی طرح کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں سپاٹ فکسنگ میں انخلاریوں پر پابندی ایک ستمبر کو ختم ہو رہی ہے تنچورین میں دکشن افریقہ نے پہلے ونٹے میں نیوزلینڈ کو بیس رن سے ہرا دیا دکشن افریقہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے تین سو چار رن بنائے جواب میں نیوزلینڈ کی ٹین دو سو چوراسی رن پر سمٹ گئی ورلڈ چامپنشپ میں سلور میٹل جیتنے والی سائنہ نہوال پھر سے رانکنگ میں نمبر ون پر آ گئی ہیں تازہ آدھے کارک رانکنگ میں خطاب جیتنے والی کیارولینہ مارن پہلے سے دوسرے نمبر پر خسک گئی ہیں مصر میں گروبار صبح ایک پولیس بھون کے سامنے کیے گئے ویس فورٹ میں آٹھ لوگ غائل ہو گئے آمبولنس آثورٹی کے پرمک نے بتایا کہ حملے میں کسی کے مارے جانے کی سوچنا نہیں ہے امریکہ کے سینس لویس پرانت میں ایک اشویت یوک کی ہتیا کے ویروت میں زبردست ویروت پردشن ہوا آروپ ہے کہ 18 سال کے اس یوک کو پولیس نے اس سمائے گولی مار دی جب وہ پولیس والوں پر بندوق تان رہا تھا اپنے پرکھوں کو دفن کے یہ گئے میدان میں ایک پیٹرولیم ویس فورٹ کی وجہ سے سیکھوں لوگوں نے بولیویا میں پردشن کیا اس دوران پردشن کاریوں کے پولیس سے جم کر جھڑپ ہی ہوئی لواقیہ میں دو چھوٹے ویمانہ آپس میں ٹکرا گئے ساتھ سمیں ساتھ لوگوں کی موت ہوئی ان ویمانوں میں سکائی دائوینگ کرنے کے شوخین سوار تھے موسیقی